اسلام علیکم جی تو آج کی ہماری نئی ویڈیو کے اندر ہم کنال پٹواری کا جو انٹرویو ہے اس کا در جو کوشن پوچھے گئے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے بغیر کسی دیر کے شروع کریں گے کنال پٹواری کے جتنے بھی انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے اندر جو جو کوشن پوچھے جا رہے ہیں کینی لیٹ سے بچوں سے وہ ان سے ان کے کیا آنسرز تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو ریال آنسر کیا بن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے ڈیلی ایک ویڈیو یا جتنی بھی ویڈیوز ہاری ہیں ہماری اس کے اندر یہی ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اگر یہ کوشن آپ سے دوبارہ پوچھے جائیں تو آپ اچھے سے تیار کر پائیں اپنے آپ کو اور وہاں پر جا کے آپ اچھے سے اچھے انسر دے سکیں اور سیکنڈ ہماری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارے نوٹس تقریباً یہ پچاس انٹرویوز کے نوٹس ہیں اور اس کے علاوہ جب تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا تب تک اتنے بھی نوٹس آئیں گے وہ آپ کو سیم پرائس جو آپ ایک دفعہ پیگ کریں گے اسی کے اندر مل جائیں گے اور آج کل جو ہماری ازادی سیل آفر چل رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ چودہ انگرز چل رہی ہے تو اس کے اندر میں نے مزید پانچ روپے نوٹس کے اندر لیس کر دیا کینڈیٹس کے لیے اگر آپ یہ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ نے پھیک کرنا ہوگا اور جب تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا جو بھی نوٹس بنیں گے جو بھی ویڈیوز آئیں گے وہ آپ کو فری آف کاؤس نوٹس ملیں گے جیتو بغیر کیسے دیر کے شروع کرتے ہیں اگر آپ چنل پر نینے چنل سبسکرائب کر لیں بیل آکون کو دبا لیں تاکہ آنے والے جتنی بھی ویڈیوز آتا ٹیملی پہنچ سکیں سب سے پہلا جی جی کے اگرشن پوچھا گیا تھا وین محمد بن کاشرم کیمن سندھ محمد بن کاشرم کب آئے تھے تو یہ ہر بندے کو پتا ہے سات سو بارہ اے ڈی میں آئے تھے پھر جی واتیز پنجاب ایڈیگیشن سسٹم تو یہ میں نے آپ کو پتا ہے جیسے کہ میرے جتنے بھی کنال پر دواری انٹرویو پرپریشن کے لیکچرز ہیں نا ان کے اندرے میں نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں ایکسپین کیوں ہیں آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں نیچ سوانا جی کوئی بھی دو پاکستان کے ڈیم تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم جیسے کی ہے پھر جی کپیسٹی آف تربیلہ ڈیم انہوں نے پوچھا کرتا کہ تربیلہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ لارجس ارتفل ڈیم بھی ہے تو اس کے اندر جو ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ اٹھانوے ہزار ایکڑ فیٹ پانی برنے کی پانی کو سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے تربیلہ ڈیم کے اندر نیچ سوانا جی اس کے سدانی ایڈوک جو ہے وہ کہاں پر لکیٹڈ ہے اور کس ریور کے اوپر ہے تو یہ ریور راوی کے اوپر ہے اور سدانی ایڈوک جو ہے سدانی ایڈوک is located in خانے وال ڈسٹرک پنجاب پاکستان کے اندر پھر پاکستان کے اندر یہ پایا جاتا ہے پھر نیچ سوانا جی مارے پاس جیسے کہ آپ کو پتہ جو اسٹرن تین دریہ ہیں وہ پاکستان کو مل گئے تھے اور جو ویسٹرن دریہ ہیں وہ مل گئے تھے انڈیا کو اور اسٹرن کے اندر انڈیس جیلم اور چناب آتے ہیں نیچ سوانا جی کی بورڈ کے اندر کتنے نمیری کیز ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ٹین ہوتے ہیں مدب زیرو سے لے کر نو تک پھر جی وٹ آر ایڈوانس فیچر آف ایمیس آفیس ایمیس آفیس کے ایڈوانس فیچر کے ہیں بیسک میں پتہ بھی ہم جو بھی کام پاور پینٹ پر کر رہے ہوتے ہیں ایکسر پر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پاور پینٹ پر کر رہے ہوتے ہیں یا ورڈ پر کر رہے ہوتے ہیں ایڈوانس فیچر بھی مدےreach جیسے ٹائم گزر رہے پیسج آف ٹائم ایenschaft کے ساتھ ساتھ cart love office کے اندر بھی نینی چیزیں آ رہے ہیں تو اس کے اندر کلائبریشن ٹولز آگئے ہیں ڈیٹر نیلسیز آگئے آٹومیشن آگئی ہے جیسے کہ میں پتا ہے کہ ٹین منٹ کے بعد اگر کوئی ہم فائل پر کام کر رہے ہیں ورڈ کے اندر اور ٹین منٹ گزر گئے ہیں تو اس کے بعد وہ آٹومیٹک سیو کر دے گا اس کے بعد یہ کلاود انٹیگریشن آگئی ہے اور ہمارے اس اے 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 پاورڈ فیچر آگئے ہیں سیکیورٹی ہے کسٹمائزیشن ہے ایکسیسیبیلٹی ہے یہ سارے چیزیں آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ہم اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ یہ نوٹس بائے کر لیں گے تو آپ خود سے بھی چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں نیچٹ ون جی وٹ آدھا ڈیفالٹ فانٹ سائز ان ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ کے اندر جو ڈیفالٹ فانٹ سائز ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو وہ جی گیارہ پوائنٹ ہوتا ہے گیارہ جو فانٹ سائز ہوتا ہے اور جو ڈیفالٹ فانٹ ٹائپ ہوتا ہے وہ کیلبری ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پھر جی ہاو ٹو انکریز فانٹ سائز بائی شورٹ کٹ کی شورٹ کٹ کیسے ہم کیسے اپنا فانٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے بس ہم کرتے ہیں کرسر کے ساتھ ماؤس کی مذہر کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر ہوم پیج پہ اپنا انکریز کرتے ہیں فانٹ سے پر بہتا ہے لیکن دوسرا ہوں کیا رہا ہے شورٹ کٹ کیسے ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی پی ورڈ کو سلیکٹ کر کے پھر سلیکٹ کرنے کے ہوں کنٹرول پلس شیفٹ پلس یہ والا جو آر ایرو ایس کو دبائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہنا کوشن مار کے ساتھ والی کی ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس کوئی بھی فانٹ سائز اس کا نا سائز انکریز ہو جائے گا مارے پاس what are function of function keys of f1 & f4 F1 & F4 کے جو فنکشن جو کیز ہیں ان کا فنکشن کیا ہے جو فنکشن کیز ہیں تمہارا پر جو F1 ہے open the help pen ہم help pen open کرنے کے لئے اگر ہمیں help چاہیے along you to search for assistance and guidance on various features and functions اور F4 repeats the last action you performed اگر آپ نے کو پہلا کام کیا تھا اس کو دوبارہ کرنا چاہتے آپ F4 دوبار کر کر سکتے ہیں for example if you applied bold formatting to text pressing F4 will apply the same formatting to the selected text اگر آپ نے پہلے کوئی کیا ہوئے bold کیا ہے تو آپ دوبارہ پھر bold کرنا چاہتے ہیں select کر کے F4 دوبائیں گے تو وہ same ہے اسے اسے بھی bold کر دے گا next one ہے جی what are the default page size of ms word page تو default size جو پیج ہوتا ہے وہ جی مارے پاس 8.11 inches ہوتا ہے جو ڈیفالڈ پیج ہوتا ہے نا size اس کا ms word کا وہ 8.5.11 inches ہوتا ہے ہمارے پاس which is the standard size for letter paper in the united states other common pages size included اس میں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس normal آتے ہیں یا جسے ہم customized کہتے ہیں اس کے انرے اے فور بھی آتا ہے باقی اور بھی portrait بھی آتا ہے باقی بھی آتا ہے لیکن جو کسٹمائز کے بغیر جو original جو ڈیفالڈ ہوتا ہے وہ آٹھ شریعہ پانچ ضرب ڈیارہ انچز کا ہوتا ہے these types can be just on the page layout are layout tab under the size option اور ہم اس کو جا کے change بھی کر سکتے ہیں پھر ہے جی اس کا یہ question ہے کہ آبیانہ کب سے لگا آبیانہ کب سے لگنا شروع ہوا تو دہ کنسیپٹ آف آبیانہ وارٹ ٹیکس ان پاکیسان has roots in the colonial period under the british rule question basically یہ ہے کہ جو آبیانہ ہے وہ کب لگنا شروع ہوا جو وارٹ ٹیکس ہے وہ کب سے لگنا شروع ہوا تو یہ جی british rule کے اندر ہی لگنا شروع ہو گیا تھا the british introduced the آبیانہ system as part of their efforts to manage and finance the extensive canal irrigation system they develop in the panjab region during the 19th and early 20th century this system was continued and adopted by the adapted by the government of action after independence in 1940 seven days 14 August اور آپ لوگوں کو independence day مبارک ہو to maintain and operate the irrigation infrastructure اس کے بعد ہی which one is the section of تاوان تاوان جو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ کس سیکشن کے تحت کرتے ہیں اگلی جو مارے آنے والی ویڈیو وہ بہت امپورٹن ہوگی اس ویڈیو کے درے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم کس سیکشن کے تحت آبیانہ لگاتے ہیں کس سیکشن کے ہم تاوان کٹھا کرتے ہیں وہ تو یہ ہمارے پاس سمجھ پتہ چل گئے 140 section of the پنجاب irrigation drainage and river act سن 23 جو ہمارے پاس چودہوں ایکت سن 23 کا سن 2023 کے اندر جو ایکٹ آیا ہے نا ہمارے پاس پنجاب irrigation drainage and river act اس کے اندر جو 140 section ہے اس کے اندر ہم تاوان ہی کٹھا کرتے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس ہے نا ابھیانہ کس سیکشن کے تحت لگتا ہے اور اگر پانی ٹوٹ جائے نیر سے آرٹومیٹک اس پہ کون سا ہم کیا درمانے لگتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کون سا section ہے اور آبیانہ کا کون سا section ہے تو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے لے کر آئیں گے پیرا جی can we say tube well land cc are not cc ہوتا ہے command cultivated area ایسی زمین جس کے اوپر آبیانہ لگتا ہے وہ کہہ رہا کہ tube well سے جو زمین آپ پاس ہوتی ہے کیا اس کے اوپر بھی cc لگتا ہے یا نہیں اب یہ depend کرتا ہے دیکھنا ہمیں بچا کہ tube well والی زمین پہ اب انہوں نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ کیا اس زمین کا نیری پانی ہے کہ نہیں جی زمین کا نیری پانی ہے اس پہ water tax لگے گا اور وہ cc اے میں آئے گی اور cc اے مطلب cultivate command area مطلب وہ area جو نیر کے پانی جس کو لگ رہا ہے اور جس کو نیر کا پانی نہیں لگ رہا وہ پھر cc اے میں نہیں آئے گی تو اگر جو زمین جو tube well سے جائے حراب ہو رہی لیکن اس کا اگر نیر کا پانی اس کا ہے تو وہ cc اے میں ہے اگر اس کا نیر کا پانی نہیں ہے اگر وہ زمین and command ہے تو پھر وہ ہمارے پاس جو cc اے میں نہیں آئے گا پھر ہے جی which one is new پنجاب irrigation act تو ہمارے پاس جی پنجاب irrigation drainage and river act 23 کا ہے جی نیا جو ہمارے پاس irrigation act ہمارے پاس جو irrigation system ہوتا ہے ڈریپ irrigation system is a water efficient method of irrigation where water is delivered directly to the base of plants through a network of tubes pipes and emitler پھر تیوبس کی تیر پھرپس جو آپ کو پتا ہے کہ ایمیٹرز لگی ہوتا ہے پانی کو پہنک رہے ہوتا ہے ایمیٹر کا مدب ہوتا ہے کسی چیز کو باہر پھینکنا ہے جسی کو نکالنا this system minimized water waste by reducing evaporation and run-off making its ideal for areas which with limited water supply. اب دیکھیں اگر آپ پانی کو کھالے کے ثروہ لے کے جاتے ہیں تو پانی اگر کچھے کھالے ہیں ان میں پانی ویسٹ ہونے کا بھی خاطرہ ہے اور پانی evaporate بھی ہو جاتا ہے اگر گرمی جیدہ تو پانی evaporate بھی ہوگا ہے ذریعی سی بات ہے گرمی کے وجہ سے لیکن اگر آپ پائپ میں پانی لے کے جائیں گے پانی کھالے میں ضائع نہیں ہوگا تو اس طرح ہمارا جو پانی ہے وہ سیورے گا پانی بات جگر اور جدید irrigation system میں یہ آتا ہے جی تو next question ہمارے پاس ہے total cultivated command area of پنجاب کہ پنجاب کا total cultivated command area کتنا ہے تو وہ 21 million acre ہے یہ میں نے آپ کو پہلے جب ہمارا کنال پڑواری interview series میں نے آپ کو بتایا تھا پرپیشن کے حوالے سے کہ ہمارے پاس جو پنجاب کے اندر زمین پانی سراب ہوتی 21 million ہوتی ہے باقی آپ پڑھ سکتے ہیں next one ہے one cubic is equal to کیوں کیوسک جو ہے یہ پانی کو مپنے کا پانی سپیڈ مپنے کا ایک ٹول ہے میرمنٹ ہے اس کے لیے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے one cubic feet per second is a unit of میرمنٹ for the rate of flow of water particularly through a pipeline one cubic feet foot per second is also known as کیوسک جو one cubic foot per second foot per second وہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے one cubic کلاتا ہے اور one cubic ہمارے پاس ہوتا ہے 28.32 liters per second is the answer اگر ہمارے پاس pipe کے اندر 28 32 liter پانی ایک second گزر جائے تو ہم کیا کہیں گے ون کیو سی کہیں گے پھرہ جی name two کنال name in پاکستان before انڈس وارٹ تریٹی انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کوشنل بچوں سے کہ انڈیٹ سے دو کنال کا نام بتائیں جو انڈس وارٹ تریٹی جو انہیں ساٹھ مہی تھی اس کے اندر اس سے پہلے کون کون سی تمہارے پاس دو سے پہلے تھی اپر باری دعاب کنال اور اور بھی تھی لیکن انہوں نے دو فیمس کنال کا پوچھا تھا تو یہ اپر باری دعاب کنال ہے اور اپر جیل کنال بھی مہارے پاس پہلے موجود تھی پھر جی پاکستان ایرگیشن سسٹم اسٹیبلش یہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ جیسے انٹر پیشن کے اندر کروایا ہے تو آپ وہاں پر جا کے لیکچر دے شکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے پہلے دوسرا اور تیسا لیکچر اس کے اندر پھر جی what is the lining of کنال اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کنال کے اندر لائننگ ہوتی ہے وہ لائننگ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے لائننگ آف کنال ریفر پروسیس آف پروٹیکٹیو لیئر تو کنال بیڈ آنڈ سائیڈ سو پروینت واتر سیپیج ایروژن آف سویل مطلب کیا ہے کہ جو لائننگ آف کنال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کنار چل رہی ہے جو نہر چل رہی ہے کنال چل رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں کہ اس کا پانی ضائع نہ ہو سکے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں کہ باقی جو زمین ساتھ ہے وہ ضائع نہ ہو سکے اور پانی کی جو سی پیج پانی کے ہم کنکریٹ سے کرتے ہیں برک سے کرتے ہیں سوائل سیمٹ سے کرتے ہیں اور جیو ٹیکسٹائل سے بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ پڑھ لیجیے گا سون وہ کہاں پر ہے پنجابی ٹرم پنجاب پاکستان ساتھ ٹلیمنٹ نوشیرہ پنجاب پدرہار سکیسر دس دا ہائیسٹ پیک سارٹ رینج جو سکیسر ہے سارٹ رینج کی ہائیسٹ پیک ہے تو یہ پدرہار سے سکیسر تک جاتی ہے سون سنگل یر یہاں پر سنگل یر مطلب کیا ہے کہ ایک سال کے اندر کتنا جم کٹا کرتا ہے ایک بار دو بار دی دفعہ دو دفعہ پورا سال چلتی ہیں دو دفعہ اکٹھا کے جاتا ہے فصلوں کے حساب سے ربی اور خریف کے حساب سے پیسٹ کنٹرول سی سم کپی کرتے کنٹرول وی سے پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ جی ریبن ریبن ہوتے ٹوٹل سات ریبن ہوتے 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 ریفرنس ہوتے میل ریو کے اندر یہ اوپر آپ کو نظر آرہ ہوتے ہیں نیشوان جی آپ کو سپیس لیڈ کی دو جیسے آپ کو باتا ہے سپیس ہم بڑھانے کے لیئے ایڈ سپیس کریکٹر اگر ہم چیز لکھ رہے ہیں اور آم خالی جگہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں دم سپیس لگائیں گے دلیٹ کی ریموو کریکٹر آر 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 سلیکشن ورڈ کو ریموو کرنا چاہرے ہیں ختم کرنا چاہیں دم بٹن بھائیں گے ناکس مانا جی آر آید آن تو ہم ہائیڈ کیسے کر سکتے ہیں ریبن کو اور ان ہائیڈ کیسے جائے جیسے کہ پہلے ہم نے پڑا سات ریبن جوتے ہیں ان کو ہم ہائیڈیا کیسے ہائیڈ کر سکتے ہیں تو اب ابھی جا کے اگر آپ اس ورڈ پر چیک کریں کنٹرول پر سف ون دبائیں گے تو وہ ہائیڈ ہو جائے گا اگر اس کو ہم دوبارہ بھی آن نائٹ کرنا سائیں کنٹرول پر سف ون کریں گے تو ہم اسے انہائیڈ کر لیں گے اس کا وجہ کلک دا سمال ایرو اندر ریبن اپر رائٹ کورن آف ریبن اسے ہم کر کے ہائیڈ کر لیں گے اور کلک دا سمال ایرو تو ری سٹور دا ریبن اور اسی ہم سمال ایرو کو دوبارہ کلک کریں گے تو ہم ری سٹور کر لیں گے یہ دو مجھدوں نے بتائی ہوئے ہیں ہائیڈ اینڈ آنہائیڈ کرنے کے نیچ وانا جی ہاو ٹوڈلیٹ دا کمیٹ ہم ٹوڈلیٹ کیسے کرتے ہیں ہم ٹوڈلیٹ کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں ٹوڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے اگر وہ ٹوڈلیٹ اوپن ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ٹوڈلیٹ نہیں ہوگا وہاں پر شو جاتا ہے کہ ٹوڈلیٹ رننگ تو پھر جی نیویگیٹ دا فائل لیکیشن یوزنگ فائل ایکسپورر آر فائنڈر دیکھو اگر آپ نے جب ٹوڈلیٹ کر دیا ہے تو آپ نے اپنی وہ فائل ڈھوڈ رہی ہے جہاں پر آپ کی فائل پڑھی ہے اس کو جا کے آپ سیلیکٹ کریں گے اور پھر پریس کریں گے جی آپ ٹوڈلیٹ کی یا پھر رائٹ کلک کر کے آپ وہاں سے چوڈلیٹ کر دیں گے اور وہ فائل ٹوڈلیٹ ہو جائے گی نیکس وانا جی اور جی یہ تھا ہمارے پاس آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم دیکھا کون کون سے کوشن پوچھے گیا کنال پڑھواری کے ٹوٹل انٹرویوز کے اندر جو ہمارے پاس یہ ملتان ملتان پلس ملتان پلس لاہور کا ہے کیونکہ دیکھیں بچے لاہور کے بھی ہمیں کوشن آنسر بھیج رہے ہوتے ہیں اور ملتان والے بھی تو جو کوشن آنسر ہوتے ہیں آپ نے سارے وہ فوکس سے سننے ہوتے ہیں تاکہ جس مرضی وہ سینٹر میں ہو لیکن آپ کو اس کا مکمل نالج مل سکے اور آپ اگر وہ دوبارہ کوشن آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر کنفیوز نہ اور آپ ان کا اچھے سے اچھا آنسر دے سکے یہ تھی ماری آج کی ویڈیو نوٹ شکردنے کے لیے آپ اس ملتان